جونیاد و نصیر کو کیا مارا گیا؟ کیا وہ کوئی ٹیریز تھے؟ کیا کوئی آتم باتی تھے؟ پھر کیا مارا؟ جونیاد و نصیر کی غلطی یہ تھی کہ وہ مسلمان تھی ان کی غلطی یہ تھی کہ مسلمان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی موت کے پیچھے ہاتھ کس کا بتایا رہا دوستو؟ محنو محنی سر کا ہاتھ بتایا رہا دوستو وہ محنو محنی سر جو ٹیس سالوں سے لوگوں پر ظلم کرتا چلا آ رہا دوستو وہ محنو محنی سر وہ محنو محنی سر بھاری سوا کے اندر لوگ کو چیلنج کرتا آئیے دوستو وہ ویڈیو کو لکھ سنبھاتیاں یہاں پہ ایک سمادان ہونا تھی ہے جو بھی لوگ یاد کرتے ہیں ان کے لئے شامے سے اور بھائی ہم اور ہماری ٹیم ان کو مارے گی بھائی کھولا نہ تو ہم کسی چیز سے دلتے ہیں کیونکہ اپنے نام تمہیں لینا ساتھا نہیں لیکن اپنے بڑے بھائی یہاں پہ بیٹھے گئے وہ ہماری پہر بھی بھول کریں گے کوئی دکھت نہیں ہے اور جو لاؤتی آپ دوستو آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنو بھاری سوا کے اندر لوگ کو چیلنج کرتا اور کہہ رہا ہے کیا آپ ٹین زمد لو اپنے لوگ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے آپ ٹین زمد لو ہمارے بڑے بھائی یہاں بیٹھ ہو گئے میں ان کا نام نہیں لوں گا یہوں بتایا رہا دوستو یہ گور اچھک ہے لیکن یہ گور اچھک نہیں دوستو آئیے دوستو ویڈیو کلیں درو سنوانگے آپ کو جو موڈی جی نے کہا تھا میں کبھی کبھی یہ جو گو رکشہ کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں مجھے اتنا گسہ آتا ہے گو بھکت جو پوری رات ڈیوٹسوشل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن دین میں گو رکشہ کا چولہ پہن لیتے ہیں میں راجے سرکاروں کو انوروت کرتا ہوں کہ ایسے جو سوائم سے بھی نکلے ہیں اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں ان کا جارہ دوزیر تیار کرو ستر ایسے نکلیں گے جو ایسے گورک دھندے کرتے ہیں جو سماس فکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنی اس براہیوں کو اسے بچ لے کے لیے یہ گو رکشہ کا چولہ پہن کر کے نکلتے ہیں دوستو آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا موڈی جی نے کیا کہا یہ گو رچھک نہیں ہے دوستو یہ راتوں میں لوگ پر ظلم کرتے ہیں دوستو لوگ کو گائے کے نام پر مارا کرتے ہیں یہ گو لوگ ہیں دوستو آئیے دوستو آپ کو ایک اسطھیبہ نامہ سنانگے جو کامیرس پارٹی کے لیڈر تھے ڈاکٹر مہرہ جوزان صاحب انہوں نے اسطھیبے میں کیا لگا دوستو آئیے دوستو بک سنتے ہیں اس اسطھیبہ نامہ کو آپ پڑھئے کلیجہ موڈ کو آ جائے گا نصیر اور جنیت کے اتیا کانڈ میں رائستان حکومت کا کپنا سوتیلہ رویہ ہے دوستو اور کانگریسی جنبن صرف کٹر سرکار کو ہی دوستی مانتے ہیں آئیے دوستو وہ پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ڈاکٹر مہرہ جوزان صاحب نے کیا اسطھیبہ لگایا دوستو بھارتی راشتی کانگریس کے لیے چودہ سال کی سیوہ کے بعد میں آج بہت درد اور اپمان کے ساتھ پارٹی سے استیفہ دے رہا ہوں یہ درد اور اپمان میری نجی نہیں ہے دوستو بلکہ میری قوم کہا ہے جسے کانگریس نے راجنیتی روپ سے بے سہارہ چھوڑ دیا ہے جس پارٹی کے لیے میری قوم نے بھارت کے ستہ دھاری دل کی دشمنی مول لی اور جس کے چلتے آج ہم سماجک اور راجنیتی روپ سے ہسیے پر ڈھکل دی گئے ہیں اس کے ساتھ یہ سو تیلہ بہوہار درباہ کے پور ہے دوستو کل جب مرے دونوں جوانوں کے گھر پر گیا جنید اور نصیر کے پریبار کے بیچ پہنچا تو مجھے بہت احساس ہوا کہ ہم پوری طرح سے اکیلے ہیں اور جب تک ہمارے پاس ہمارے باستے لڑنے اور ہماری افاجت کرنے کے لیے قوم کے اندر سے سچے نیتا نہیں ہوں گے ہم ہمیشہ اکیلے ہی رہیں گے کانگریز جیسی پارٹی اور بنا جاندھار والی چابلوسی کی منڈلی سے گھرے راہل گاندی جیسے بچکانے راہل گاندی جیسے بچکانے نیتا سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہیں ہماری قروانیوں کی ضرورت نہیں ہیں گولامی کی طرح ان کا وفادار بنا رہنے سے بجائے ایک جٹ سنگڑیت ہونے پر ہماری کامیابی ہے دوستو سنگڑیت ہونے اور اپنی آباز بلند کرنے کی ضرورت ہے دوستو مارے گئے نوزوانوں کی پروار سے ملنے کے بعد مجھے سمجھ آیا بھارت جوڑو یاترہ ایک ناکام پروڈیکٹ تھا رائے نیتک ری لانچ بھر تھا امام یا ہشیے کے لوگوں سے اس کا کوئی باستہ نہیں تھا میں صبحانی مسلمان اور صبحانی راستیباد ہوں اور میرے شریر کے کھون کی ہر ایک بون میری قوم کے لیے ہے دوستو میرے دیش کے لیے ہے دوستو امید ہے میرے پیارے بھارت میں انصاب کی لاؤ پھر حسن ہوگی انساءاللہ جائے ہن دوستو اپنے جی اصطیبہ نام سنا یہ ڈکٹر میرا جو سن ساگ ہے انہوں نے اسطیبہ لکھا کانگریز کے لیے انہوں نے اسطیبہ دیا کہ اب میں کانگریز میں نہیں جانگا انہوں نے کہا کہ میں نے چودہ سال کانگریز کی ناجر جنیت کے پریبار کے لوگوں سے ملا تو مجھے کچھ اکیلاپن دکھائی دیا میں تنہا نظر آیا تو میں نے پھر اس لیے اسطیبہ دیا دوستو دوستو یہ وہ لوگ ہیں کانگریز کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلے دوستو یہ وہ لوگ ہیں دوستو دوستو ایسے بہت سارے لوگ ہیں دیش کے اندر دیش کے اندر ایسی بہت ساری باڑھیاں ہیں جو میسا مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جب بکت آتا ہے تو پھر وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتے دوستو دوستو دیش کے اندر یہ حالات ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سیر کرنا نہ بھولا دوستو موسیقی